نمشکار ساتھیوں کیسے ہیں آپ سبھی آج میں آپ کے لئے لکھے آئی ہوں مائکرو سوفٹ وارڈ یہ میرا مائکرو سوفٹ وارڈ کا فرسٹ لیکچر ہے جتنے بھی اگزام ہوتے ہیں ہیمانچل میں گورنمنٹ جوب سے ریلیٹیڈ چاہے وہ آپ کا جو اے آئی ٹی کا ہو چاہے وہ آپ کا کمپیوٹر آپریٹر کا ہو کمپیوٹر پروگرامر کا ہو یا اسسٹینٹ پروگرامر کا ہو یا پھر کوئی اور بھرتی ہو ان میں بھی اس کا ایک سے دو کوشن دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جو آپ کے کمپیوٹر پروگرامر سے ریلیٹیڈ اگزام ہوتے ہیں ان میں جو ہے مائکرو سوفٹ وارڈ کی کافی زیادہ ویٹیز ہوتی ہے تو ویڈیو کو ان تک پورا ضرور دیکھیں جسے سبھی کو پتا ہے کہ مس وارڈ جو ہمارا مس وارڈ ہے آج کل تو فالس کلاس سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے بلکل بیسک ٹاپک ہے یہ تو مس ورڈ کیا ہے ہمارا مائکرو سوفٹ وارڈ چھ آپ کو ہم کیا بول سکتے ہیں مائکرو سوفٹ وارڈ بول سکتے ہیں اور یہ ہمیں کس سے ملتا ہے مس Office suite package ہوتا ہے ہمارے پاس ایک اس سے یہ سب ہمیں ملتا ہے اس suite package میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے وارڈ ایکسیل اور پاور پوائنٹ اور مس ایکسیس جن کو ہم ملنی use کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے دو تین اس میں اور ایکسٹر ہوتے ہیں جیسے گروب ہو گیا پبلیشر ہو گیا یہ سارے ہمیں ایمیس آفیس پیکیز میں ملتے ہیں تو جو ہمارا ایمیس آفیس پیکیز ہے وہ کیا ہے ایک سافٹویر ہے اس کو ہم کیا بول سکتے ہیں ورڈ بھی بول سکتے ہیں اور اس کا استعمال برڈ پروسیسنگ کرنے یعنی ڈکومنٹس کو ایڈٹ کرنے کھولنے پڑھنے فارمیٹ کرنے پرنٹ کرنے اور شیئر کرنے کے لئے کیا جاتا ہے فار ایکزامپل کے لئے مان لو آپ کو کوئی ریزیو میں بنانا ہے تو آپ کس پہ وہ بنائیں گے اس کے لئے آپ کو کس کی ضرورت پڑے گی ورڈ کی ضرورت پڑے گی تو ورڈ آپ کو کہاں سے ملے گا مائکروسافٹ آفیس سویٹ پیکیز سے آپ کو جو ہے ورڈ ملے گا تو یہ کہیں ہمارا ایک اپلیکیشن سافٹویر بھی ہے اور اس کو ہم برڈ پروسیسنگ بھی بول سکتے ہیں تو جو ہماری ورڈ پروسیسنگ سافٹویر ہے اس میں ہمارے پاس اور بھی سافٹویر کے کمبینیشن آتے ہیں اس میں ہمارے پاس جیسے ورڈ سٹار ہوتا ہے ورڈ پیڈ ہوتا ہے نوڈ پیڈ ہوتا ہے یہ سائی چیزے بھی ہماری کیا ہے ورڈ پروسیسنگ ہے جن میں ہم کیا کر سکتے ہیں ٹائپنگ کر سکتے ہیں بٹن میں کیا ہوتا ہے فیچرز تھوڑے کم ہوتے ہیں تو اس لئے ہم مائکروسافٹ ورڈ کو ہی یوز کرتے ہیں میکسیمم جو ہمارا مائکروسافٹ ورڈ ہے وہ کس کے دوارہ بنایا گیا تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے مائکروسافٹ کمپنی نے اس کو بنایا ہے امیس ورڈ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ورڈ پروسیسنگ سافٹویر ہے سب سے زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ورڈ پروسیسنگ سافٹویر بھی بول سکتے ہیں اور اس کا استعمال سکولوں کالیزوں دفتروں اور کئی جگہوں پر ہوتا ہے امیس ورڈ کا سب سے پہلا ورزن یعنی 1988 میں آیا تھا تب اس کا نام کیا تھا امیس ورڈ تھا یا مائکروسافٹ ورک ہوا کر تھا جب اس سب سے پہلے آیا تھا تو اس کا نام کیا تھا ہمارا ورک بھی تھا یا امیس ورک بھی تھا اس کے بعد امیس ورڈ کے کافی سارے ورزن جو ہیں آ چکے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس میں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دیتے ہوں کہ جو ہماری امیس ورڈ کی فائلز ہوتی ہیں ان کو جب ہم سیو کرتے ہیں تو 2007 سے پہلے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے .doc اور 2007 سے لے کے ابھی تک جتنے بھی اس کے ورزنز آئے ہیں تو وہ .docx ہے ٹھیک ہے اور جو جوم ہوتا ہے امیس ورڈ میں مینیمم جوم ہوتا ہے آپ کا 10% اور میکسیمم جوم ہوتا ہے آپ کا 100% سوری سوری میکسیمم جوم آپ کا 100% نہیں میکسیمم جوم ہوتا ہے آپ کا اس کا 500% اور مینیمم ہوتا ہے اس کا آپ کا 10% ٹھیک ہے آفٹر دیت اس میں وائی ڈیفولٹ جو ہمارا ٹائٹل نیم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈاکومنٹ ون وائی ڈیفولٹ ٹائٹل نیم کیا ہے ہمارے پاس اس کا ڈاکومنٹ ون ہے ٹھیک ہے یہ آگے چلکے ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے پھر ہے ہمارے پاس اس میں uses of ms word کہاں کہاں پہ ہم ms word کو use کرتے ہیں letter writing کے لیے کر سکتے ہیں یا پھر کوئی ہم نے report write کرنی ہے watcher creation کرنی ہے banner making کرنی ہے resume making کرنی ہے poster making کرنی ہے invoice creation کرنی ہے newsletter making کرنی ہے notes making کرنی ہے ٹھیک ہے یا آپ کو کوئی invitation cards بنانے certificates بنانے ورڈ میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے after that ms word کو ہم کیسے open کرتے ہیں تو جب بھی ہم ms word کو open کرتے ہیں سب سے پہلے بہت ہی آسان ہے ms word کو open کرنا ٹھیک ہے آپ کی computer system ms word سب سے پہلے ms office install ہونا چھے جب آپ کی system ms word install ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ ms word کو open کرنا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے computer کے start menu پہ klik کرنا start menu پہ جانے کے بعد آپ کو search box دیکھے گا جس میں آپ کیا کر سکتے ہو word type کر سکتے ہو start menu پہ جانے کے بعد all programs پہ klik کریں گے all programs پہ klik کرنے کے بعد آپ کی ms office suite کی file وہاں پہ show ہو جائے گی اور ms office suite کی file میں ms word show ہو جائے گا اور ms word پہ klik کر آپ کیا کر سکتے ہو ms word کو open کر سکتے ہو clear رہیت na next ہمارے پاس کیا ہے جب ہمارے ms word open ہو جائے گا تو ہمیں اس type window show ہوتی ہے سب بچوں نہیں دیکھ ہو گی کیونکہ جب بھی ہم typing کرتے ہیں ms word پہ ہی کرتے ہیں تو سب کو یہ پتا ہوگا کہ ہماری ms word window ہوتی ہے جیسا آپ کو اس میں سب سے پہلے show ہو رہا ہے سب سے اوپر یہ سب سے اوپر یہ کون سی بار ہوتی ہماری بچے ہوتی ہماری title وار title وار میں ہمارے left side کیا office کا button ہے ٹھیک ہے word دیکھ رہا ہے ہمیں اور right side میں ہمارے پاس minimize maximize اور close center میں ہمارے پاس by default document name جو ہم نے نہیں دیا ہے وہ by default ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس document 1 after that اس کے left side کے ہمارے پاس quick access toolbar اس میں کیا رکھتے ہیں ایسی چیزے رکھتے ہیں جن کو ہم frequently use کرتے ہیں وہ ساری چیزے ہم کہاں پہ رکھتے ہیں quick access toolbar میں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ menu bar جس میں ہمارے پاس menu bar کیا کرتا ہے menu bar consist ہوتا ہے بہت سارے tab سے like جیسے آپ کے file home insert page layout references mailing review view add on اور menu bar consist کرتا ہے آگے اس کے اپنے tools ہوتے ان کو ہم کیا بولتے ہیں ribbon یا standard tool bar اور یہ ہمارا question mark کا نشان ہوتا ہے ہماری help کے لئے اگر ہمیں کو نہیں آ رہا ہو تو ہم بہا سے find out کر سکیں چھے after that اس کے بعد ہمارے پاس کیا رہا ہے یہ جو بھی ہے آپ کا word کے لئے ہے ٹھیک ہے یہ آپ type کر سکتے ہیں اور سب سے last bar اس کیسے آپ نے اس کو print view میں دیکھ نا ہے normal view میں دیکھ نا ہے اور right side میں آپ کا کتنا آپ نے zoom کیا ہوا ہے وہ چیزیں یہاں پہ رہتی ہے چھے ہے یہ clear ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہا ہے یہ رولر ہے اس سے ہم پہ اس کی سٹنگ کرتے ہیں اوکی یہ ہمارا scroll وار ہے vertical scroll وار اور یہ horizontal یہ ہمارا horizontal scroll وار اور یہ ہمارا vertical scroll وار اور اس میں ہمارا پاس two type page orientation ہم use کرتے ایک ہماری by default page orientation کیا ہوتی ہے portrait ہوتی ہے اور secondly ہوتی ہمار پاس landscape ٹھیک جو landscape ہوتی ہماری وہ horizontal ہوتی ہے اور portrait ہوتی ہماری وہ vertical ہوتی ہے by default ہمارے پاس portrait ہوتی ہے اکی clear ہے اس کے بعد ہمار پاس ہر tab جتنے بھی ہمار پاس ms word میں tab دیئے گئے ہیں وہ tab ان کی اپنی اپنی properties ہے جیسے آپ کا home tab ہے تو home tab میں ہمار پاس clipboard ہے کے اپنی properties ہوں گی clipboard میں کیا چیزیں consist کر رہی ہے font میں کیا چیزیں consist کر رہی ہے چھے یہ ساری چیزیں ہمارے اس میں رہتے ہیں اور minimum sizes کا ہوتا ہے ہمارے پاس 8 اور maximum size ہوتا ہے ہمارے پاس ms word 72 تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے باقی کا ہم next lecture میں کریں گے تو جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھانکس فور وچنگ کیپ لرننگ